صرف دس منٹ میں بینہ لیسن پیاس کے قدو کی یہ سبزی بنائیں گے ککر میں بہت مزیدار جو نہیں بھی قدو کھاتے وہ بھی شوق سے کھائیں گے ویلکم ہے آپ کا سمجھ کیجئے میں یہاں پر میں نے قدو لیا ہے قدو کو آپ کی لینگویج میں کیا کہتے ہیں ضرور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں گے دھوکر کے لیے اور اس کی سکن نہیں نکالیں گے کیونکہ یہ بہت سوفٹ والا قدو ہے اگر آپ ہارڈ والا لے رہے ہیں تو پھر آپ اس کے نکال سکتے ہیں پر کوشش کر کے ملیم والا ہی لیں جس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ککر میں تیل کو گرم کر لیں گے اس میں ڈالیں گے زیرہ رائی موٹی والی سوف میتھی اور ہنگ کوانٹیٹی میں نے منشن کر دی ہے سکرین پر آپ دیکھیں تھوڑی دیرے اس کو چٹکنے دیں گے اور اب ڈال دیں گے قدو بس قدو ڈال کر کے آپ کو اس کو دو منٹ تک تیز آج پر ایسے چلاتے ہوئے بھوننا اس سے بہت ہی بڑھیا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ لوگ ایک کام کریں جو لوگ قدو کھاتے ہیں اور جو نہیں کھاتے ہیں دونوں تک اس ریسپی کو پہنچا دیں کیونکہ جو نہیں کھاتے ہیں وہ پسند کرنے لگیں گے اور جو کھاتے ہیں ان کو تو مزہ ہی آ جائے گا تو بس اس طرح سے بھوننے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے پاؤڈر مسالے آدھا چمچ حلدی پاؤڈر آدھا چمچ یا تیز کے حساب سے لال مرچ آدھا چمچ کشمیری لال مرچ دھنیا پاؤڈر تو یہ بھنا ہوا دھنیا پاؤڈر ہے آپ نورمل بھی لے سکتے ہیں ایک چمچ ڈالا ہے آدھا چمچ گرم مسالہ اور بس نمک ڈال دیں گے تو نمک میں نے سندھا یوز کیا ہے لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں میں کون سا نمک یوز کرتی ہوں پنک سالٹ ہے اور یہ ہے کسوری میتھی ایک چھوٹا چمچ بس سبھی چیزوں کو ڈال کر کے اچھے سے بھون لیں گے تو اب میڈیم فلیم کر لیں اور میڈیم فلیم پر ایک سے ڈیر ہونے تک ان مسالوں کو بھونیں گے پانی ڈال دیں گے دو سے تین بڑے چمچ جسے کیا ہوئی ہٹا فٹ سے گل جائے اور ہم پریشر کا استعمال کر پائیں کیونکہ کوکر میں جب سیٹی لگائیں گے تو تھوڑے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تیز آنچ پر پکائیں گے تو تیز آنچ پر دو وسل لے لیں گے اور وسل آنے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کا ویٹ نہیں کرنا ہے بس اس کو کھول دینا ہے پریشر کو ریلیز کر دینا ہے سیٹی ہلا کر کے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے گیس کو آن کریں گے اور اب اس کو بھون لیں گے تو اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ شگر اور آدھا چمچ امچور پاوڈر اس سے آئے گا کھٹا میٹھا اور جو ہم نے پہلے مسالے ڈالیں اس سے چٹ پٹا سا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار اور یہ قدو بند کر کے تیار ہوگا پوری کے ساتھ کھائیے مزا آ جائے گا تو بینہ لہسن پیاس کا ہے جھٹ پٹ بنا ہے اور آپ دیکھیں یہاں پر میں نے ڈالا ہے یہ پودینے کے پانچھے پتے اور ساتھ مہرہ دھنیا پودینے کے پانچھے پتے ڈالیں نا اس سے جو اس میں ایک فلیور آئے گا وہ بہت ہی مزیدار ہے بس مکس کریں اور اس کو ڈھاک کر کے صرف ایک منٹ پر سیٹی نہیں لگانا ہے ڈھاک کر کے بس دھکل لگا دیں اور دھیمی آج پر ایک منٹ پکا لیں بس ایک منٹ کے بعد یہ دیکھیں اچھی طرح سے پک چکا ہے اور قدو بلکل تیار ہے بند کر دیں گے گیس کو اور دھنیا ڈال دیں گے تھوڑا سا گارنش کریں گے اور گرمہ گرم اس قدو کی مزیدار چھٹ پٹی میٹھی کھٹی سبزی کو سرف کریں گے پوری پراتے کے ساتھ تو کیسی لگیے آج کی آپ کو جھٹ پٹ اور بہت مزیدار سی یہ ریسپی امید کرتی ہوں ریسپی پسند آئی ہوگی ایسے ہی مزیدار بہت ایزی پیزی ریسپیز دیکھنے کے لیے آپ سمجھ کچن کو دیکھتے رہیں تھانکیو سو مچ